نمسکر ساتھیوں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ویلکم ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ابھی وردی ایوام وکاس کے سدھانتوں کو لے کر کے لاشٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ابھی وردی ایوام وکاس میں کیا انتر ہوتا ہے گائج بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو ووچھ کرنے کے بعد ابھی وردی وکاس کے سدھانت آپ اچھی طرح سے یاد کر بائیں گے اگر آپ نیو کاملز ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریش کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے مددکار ثابت ہوتا ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویکتکتہ کا سدھانت ویکتکتہ کا جو سدھانت ہوتا ہے یہ پرتیک ویکتی یعنی جو ویکتی ہوتا ہے پرتیک ویکتی اس میں وکاس کی گتی الگ الگ ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اگر ایوالیسنس کر رہے ہیں that time ہم لوگ find out کرتے ہیں کہ ایک وقتی کس طرح سے کھا رہا ہے کس طرح سے بیٹھ رہا ہے اٹھ رہا ہے یعنی جو کام کر رہا ہے سب میں جو گتی ہوتی ہے وکاس کی وہ الگ الگ طریقے سے ہوگی یعنی سب میں ایک سمان طریقے سے گتی نہیں پائی جاتی وقتی کا اپنے ان کی الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے کوئی وقتی کم کھانے کے بعد بھی آپ کو موٹا دکھائی دیتا ہے کچھ وقتی بہت کھانے کے بعد بھی موٹے نہیں ہو پاتے تو ایک وقاس کی بات کی جائے تو کہنے کا مطلب ہم لوگ ایک example دیا میں نے ویسے یہ باقی سرمانگین وقاس ہوتا ہے وقتی کا مگر یہ وقاس کی جو گتی ہوگی کشلتہ کی بات کریں یا پھر اس کے پرابت کرنے والے انفہوں کی بات کریں تو وقتی جو ہیں اس میں الگ الگ پرکار سے ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب جو وقاس ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے وقتی کا الگ الگ تو ایک ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کی بھئی ایک وقتی یعنی کی سارے وقتی ایک ہی طریقے سے کر رہے ہیں پھر وقتی اپنے گتی اور طریقے بھی کیا بھنوین چھتروں میں وقاس کرتا ہے تو الگ لگ ہوتی ہے پھر بات کرتے ہیں وقاس کرم کا صدحان دیکھو وقاس کرم کا صدحان سیمپل سا ہے اور اس صدحانت میں بھاسا وقاس جو ہے اور کچھ گائیک وقاس ایک particular order ہوتا ہے ان کی نشت order ہوتا ہے اس کے انصار ہوتا ہے ایک نشت کرم میں ہوتا ہے ہم لوگ اگر بات کریں تو دیکھیں گے ایک rule apply ہوتا ہے LSRW والا جس میں دیکھو سب سے پہلے اگر بات کریں تو بالک کے وقاسیں بالک پہلے سنتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو بولتا ہے پھر پڑتا ہے اس کے بعد میں لکھتا ہے جسے ہم لوگ LSRW کے نام سے جانتے ہیں یعنی کیسے LSRW کہا جاتا ہے یعنی کی سب سے پہلے اس نے کیا کیا listen کیا اس کے بعد speak کیا پھر read کیا اور پھر write کیا تو وقاس کرم کا صدحان تیسی پر آتھاریت کہلاتا ہے تو اس ویسے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں کہ this is the simple process that اگر ایک بھاشا کا جو وقاس ہے اس میں بالک میں پہلے کیا کرے گا وہ develop کرنا چاہتا ہے اگر language کو تو سب سے پہلے اسے سننا ہی ہوگا after then وہ بولے گا تب اسے پتہ لے گا پھر اسے پڑتا ہے اور پھر اسے لکھتا ہے تو یہ ہمارا جو process چلتا ہے اس کو LSRW کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو LSRW والا بھی یاد ہو گیا ہوگا کئی بار یہ کیونکس پوچھا جا چکا ہے تو ایک جو fundamental skills ہوتے ہیں learning کے جس میں سوال پوچھے جاتے ہیں LSRW والا پھر آگے بات کرتے ہیں تو ونشان کرن تتھا واتاورن میں انتہ کریا کا ستانت دیکھیں گے بہت بار آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے ونس پہ بہت ساری چیزیں depend کرتی ہیں کچھ کہتے ہیں واتاورن پہ depend کرتی ہیں تو دیکھیں گا کہ ہر جگہ ہر تھیوری لاغو نہیں ہوتی یہ تو آپ بھی چانتے ہیں ہر چیز ونس پہ لاغو نہیں ہوتی کیونکہ ہر چیز کا if or but چلتا رہتا ہے کنتو پرنتو اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوا تو چلتا رہتا ہے تو ایک سیمپل سا لوجک ہے کہ پرتیک چیزیں ایک ہی چیز پر depend نہیں ہوتی تو اسے دانت کہتا ہے کہ مانو کا وکاس کیول ونسانو کرم سے نہیں ہو سکتا یعنی ونسانو کرم کی ایک ووڈنگ نہیں ہوگا نہیں تو پھر جیسے ڈوکٹر کے یعنی ڈوکٹر کے جو پرجاتی ہے اسے سماندھ ساری ڈوکٹر 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 سے سماندھے تھی سکلز ہی ہوتی چلی جائیں گی یا پھر جیسے کوئی اگر انجینئر ہے تو انجینئر سے لٹیڑی ہوتی چلی جائیں گی یہ ایسا نہیں ہو سکتا یعنی ہاں ونسانو کرم کا اثر پڑتا ہے مگر واتاورن کی ضروری ہے تو یہ کہتا ہے کہ کیول ونسانو کرم سے ہی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اکیلے واتاورن سے ہو سکتا تو ان چیزوں کے لئے کیا ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مانو وکاس میں ونسانو کرم یا واتاورن کے مدک انتہ کریا کا پرنام ہوتا ہے تو یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنے والی بات ہے ابھی ایک ہندی میں کہا ہو چلتی ہے کہ کون کہتا ہے کابل میں خدے نہیں ہوتے تو کہنے کا مطلب ہر چیز کہنے کا مطلب جروع نہیں ہے کہ ایک ہی چیز پر دیپینڈ تو دیپینڈ کرتا ہے دونوں چیزوں پر ونسانو کرم بھی ہوتا ہے واتاورن بھی تو ان دونوں کے مددے جو انتہ کریا کا پرنام مانا گیا ہے اب بات کرتے ہیں سممان پرتیمان کا ستھانت دیکھیں گا ایک آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا کہ لگ بگ لگ بگ ہم لوگ ایک چیز کہتے ہیں کہ ایک رکت کا اثر آتا ہے ایک بلڈ جو ہوتا ہے اس کا انسان میں اثر ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے ہم الگ الگ پردیشوں کی بات کریں تو وہاں کے لوگوں کی بات کریں تو ایک جو ہمارے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہنے کا مطلب ایک پرٹیگولر تھنگس ہے وہ اٹومیٹکلی نکل کر کے آتی ہے پرٹیگولر ایریاز کے دیکھیں گا ہم لوگ ایوریج کی بات کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں ایک دو پرسینٹ ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں بات یہاں ایوریج کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ ایک جاتی کے سبھی پرانیوں کا وکاس ایک شامان پرتیمان کے انسان ہوتا ہے بھئی اسی طرح کی چیزیں اس میں develop ہوتی ہوئی چلی جاتی ہم دیکھتے ہیں کہ امومن اسی اسی طریقے سے ٹھیک ہے پردیش کی یا پھر وشیش جاتی یا پرانیوں کی بات کریں تو اس طرح سے development ہو جاتا ہے جیسے ہر لوگ نے کہا ہے کہ پرتیق جاتی چاہے پسسو ہو یا مانو جاتی اپنی جاتی کے انرو وکاس کے پرتیمان کا انوشن کرتے ہیں ایوریج جیسا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے پرس پر سمبند کا سدھانت پرس پر سمبند سمبند کا مطلب آپسی سمبند یعنی سبھی روپ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سمبند ہوتے ہیں کوئی بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں تو کڑی سے کڑی جوڑتی ہے کڑی سے کڑی جوڑتی ہے کہ ہم لوگ نے بیگننگ کی ایت وہ اچھی ہے تو ایک کڑی سے کڑی جوڑتی ہے اور کڑی سے کڑی کڑی ہی سمبند ہوتا ہے تو اس دھانت کہتا ہے کہ سبھی جو روپ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سمبند رہتے ہیں ساری کی ایک وکاس اچھا ہونے پر دوسرا وکاس بھی اچھا ہو جاتا ہے مان لیجئے کہ آپ لوگ سریر سے سوست نہیں تو آپ کا دیماغ کتنا کام نہیں کر مائن میں set کر یں ایٹ ایٹ مائن میں set ہو جائے گا اور اگزام میں آسانی ہوگی پھر ایک کرن کا سیدھانت ہے ایک کرن ایک کر دینا کسی چیز کر دینا تو یہ کہ رہا ہے کہ بھالک پہلے سمپون انگ کا سنچالن کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں بھی ایک کرن کرتا ہے اور ایک کرن کرتے دونوں کو ایک ساتھ سنچالن کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر آگے کا جو ہوتا ہے وہ وکاس کی جو گتی ہوتی ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے کیونکہ وکاس تب ہی سارے ویڈیو ایوی لیبل ہیں اور لگ بھگ سیور ہنڈرٹ سیب ہمارے ویڈیو ہیں پلی لیسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی کوئی سپیشل ویڈیو کی ڈیمانڈ ہو تو آپ کومن بکس میں جا کے کومن کریں اور اپنے دوستوں کے اگر ہمارا سدھانت ہے وکاس کا وہ ہے چکرہ کار وکاس کا سدھانت یہ سدھانت ایسا کہتا ہے کہ وکاس ریکھ ہی گتی تیز سے نہیں ہوتا چکرہ کار طریقے سے ہوتا ہے جب کئی بار وکاس ہمارا دھیمی گتی سے چلنے لگتا ہے کئی بار اچانک سے پھر تیز گتی سے ہو جاتا ہے تو ضرور نیو کی لگاتاری تیز چلے ضرور نیو کی لگاتاری دھیری چلے یہ پروسیس ایک depend کرتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو وکاس کی گتی ہوتی ہے وہ چکرہ کار طریقے سے چلتا ہے تو یہ سدھانت کیا کہہ رہا کہ وکاس ریکھی گتی اس در سے نہیں ہوتا یہ چکرہ کار طریقے سے ہوتا ہے وکاس پرکریا کے دوران ایسے افسر آتے ہیں جب کسی ویشے چھتر ویشے سے پہلے سے پرابط اسطرطی کا سمائیو جن کرنے کے لئے اس چھتر میں وکاس کے پرکریا لگ رکنے کی ستتی میں آجاتی اور کچھ سمجھ بعد وہ بڑھ جاتی ہے اگلا ہے ہمارا نیرنتر وکاس کا ستھانت ہے نیرنتر جہاں نام نیرنتر آگیا تو سمپل سی بات ہے اس میں سمجھ میں آگیا ہوگا یعنی کہ continue چلتا رہتا ہے یعنی انسار وکاس ایویرام سے لگاتا دیکھے گا اس ستھانت کے انشار سامان اور ویسیشت آگیا تو پہلے سامان ہوگا اور پھر ویسیشت کریائیں ہوں گے پہلے ہم نورمل پروسیس کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ سپیسل چیزوں کے طرف جاتے ہیں تو دیکھے گا اگر ہم لوگ بات کریں تو سامان کی بات کرتے ہیں تو اس ستھانت کے انشار وکاس کی پرکریا میں بالک پہلے سامان کریائیں کرتا ہے اس کے بعد ویسیشت پرکریا کرتا ہے دیکھو سیمپل سا بات ہے جیسے پہلے بالک کروٹے لینا بیٹنا گھٹنوں کے بل چلنا اور پھر کھڑے ہو کر چلنا تو پہلے سیمپل پروسیس کرے گا دھیری دھیری تو لرن ہوگا ایک دم سے ساری چیز تو سیکھ نہیں سکتا کہ ایک دم سے کھڑے ہو کر چلنا لگ جائے ایسا تو possible نہیں ہے جیسے پہلے وہ جیسے الگ ترے جو ہے کرتا ہے پھر وکاس دشا کا سدھانت یہ والا جو سدھانت کہتا ہے کہ بالک کا وکاس سر پیار کی اور ہوتا ہے کی کس سدھانت کے انسار سر پیار کی اور ہوتا ہے اس کو مست کو مکھی وکاس بھی کہا جاتا ہے یاد رکھنے لگ کیونکہ یہ وکاس بنتا ہے اور یہ کندر سے پرید وکاس بھی کہلاتا ہے تو ایک ساتھ دو تین وکاس سما بہت بہت امپورٹنٹ ہے فردیک پوئنٹ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو کوئی بھی ویڈیو ہو آپ لاست تک ووچ کرنا نہ پھولیں ٹھیک guys تو وکاس کے سدھانت کی بات کی اگلے ویڈیو میں چرچائیں کریں گے ہم لوگ وکاس کی وستان کو لے کر کی تو چھوڑے رہیے گا thank you for watching this video